ممبئی حملوں سے متعلق نواز حریف کا متنازع بیان وزیر آزم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری وزیر دفاع پفاقی وزراء آرمی چیف سمیت مسلح آفات کے سربراہان اور ڈی جی آئی ایس آئی شریف جو کہا مجھ سے پہلے مشرف محمود درانی رحمان ملک بھی کہہ چکے اس میں کون سی غلط بات ہے حق بات کرتا رہوں گا چاہے کچھ بھی سہنا پڑے نواز شریف کی صاحبیوں سے مستگو انٹرویو میں نواز شریف کا تور مروڑ کے پیش کیا اور کہا کہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان سے جانے دیا گیا جنہوں نے ممبئی میں حملہ کیا مجھے بتاؤ کہ کیا وہ اس طرح کی بات کر چکتا ہے سہباز شریف نے نواز شریف سے منصوب ریپورٹ میں تمام الزامات مسترق کر دیئے انٹرویو غلط انداز میں پیش کیا گیا ترجمان نون لیگ کی وضاحت میاں صاحب نے جو کہا ملک کے بہترین مفاد میں کہا مریم نواز کا بیان شیاسی قیادت آگ بگولا کپسان نے نواز شریف کو دور جدید کا میر جعفر خرار دے دیا موڈی کے موقف پر تھپا لگایا گیا شیری رحمان کا ریاکشن کرپشن بچانے کے لیے ملکی سالمیت کو دعاو پر لگا دیا گیا پرویز الہی کی تنقید شیخ رشید نے بیان قومی سلامتی کے خلاف سازش قرار دے دیا نواز شریف کا بیان غداری پاکستان کے لیے نئے بانی اینکیو ایم بن گئے وزیراعظم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ملک یا پارٹی سربراہ کے ساتھ ہیں تجزیہ کاروں کا متنازع بیان پر شدید رب دیا مر نواز شریف اور مریم نواز احتساب عدالت میں پیش نیجی بانک مینجر نورین شہزادی صادف وزیراعظم کے اکاونٹ کی تفصیلہ پیش کریں نقیب اللہ محسود قتل کے راو انواز کے خلاف مقدمے کا گواہ بیان سے منحرے واقعے سے کوئی تعلق نہیں پولس نے تشدید کر کے بیان ریکارڈ چاہایا تحزادہ جہانگیر کا عدالت میں بیان حلفی سیاسی مخالفین مینار پاکستان پر مقبولیت دیکھ لیں الیکشن میں کامیابی کا چیلنج بھی پورا کریں گے فضل الرحمان کا جلسے سے کتاب ایم ایم اے خوم کی آواز بن گئی پہلا پروگرام دیکھ کر ہی حریفوں کے رنگ اڑ گئے سراج الحق کی للکا آج جو صورت نظر آ رہی ہے وہ پارٹی پر قبضے کی ہے تو ایسے قبضے کی دور سے پارٹی کا کارکن مننا تحریک کا کارکن مننا اور میں الیکشن نہیں لنوں گا میں الیکشن نہیں لننا چاہتا متحدہ کے دو دھڑوں میں پھر اختلافات کی آگ بھڑک اٹھی فاروق ستار نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا پارٹی پر قبضے کی سیاست مسترد کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کنمینر بنے سربراہ کا لفظ استعمال نہ کریں بہادرہ واد والوں پر تنقید پتنگ اور پارٹی کو بازیاب کرانے کا اہد جانبہ کفرات کی تعداد بارہ ہو گئی چھے کی تلاش جاری انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کے جوان بھی اندادی کارروائیوں میں محسوس اراک کے الیکشن میں وزیر اعظم حیدر العابدی کی جماعت النسل کو اب سے چکست افتدائی نتائج میں مقتدر صدر کی جماعت کو برطری بغداد میں جاشت مقبوزہ ویت المقدس میں امریکی سفارت خانہ آج کھولنے کا فیصلہ افتدائی تقریب کی تیاریاں مکمل ٹرمپ ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے آٹھ سو مہمانوں کو شہست کی دامت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے چرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات بھی اس میں شریک ہیں اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سربراہ پاک فضائیہ اور پاک بہریہ بھی اجلاس میں شریک ہیں آئی ایس آئی آئی بی اور ایم آئی کے سربراہان بھی اجلاس میں شریک ہیں ممبائی حملوں سے متعلق سابق حضیر آزم نواز شریف کے متنازع بیان پر آج کے روز بات ہونی ہے اور اس سلسلے میں اسکری قیادت کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے یہ ٹویٹ کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کل کے روز یہ اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے کوارڈینیشن کے بعد اب یہ اجلاس اس وقت اسلامباد میں جاری ہے وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس اس سے متعلق مزید اپ ڈیٹس جانیتے ہیں ہمارے نمائندے عابد ملک سے عابد بتائیے گا کیا خبریں ہیں آپ کے پاس جی دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تقریباً ایک گھنگ تیسے جاری ہے اور وزیراعظم شاہد ساکانہ باسی اس اجلاس کی صدارت کریں قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اہم اور خصوصی اجلاس ہے اور اس اجلاس میں چیرمن جونٹ چیف ساستار کمیٹی آرمی چیف پاک فضائیہ پاک بیریا کے سربراہان آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی ایس آئی سربراہان اس کے علاوہ دفاع خارجہ اور خزانہ کے وزراء اور کمیٹی کے مشیر بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اس کے علاوہ حکام دفتر خارجہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اس اجلاس میں نواز شیف کے جو ممبئی حملوں سے متعلق جو متنازع بیان ہے اور جو متنازع انٹرو ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس طوالے سے آئندہ ہے جو لاحامل ہوتا ہے کیا جائے گا اس انٹروی کے ملزمان کا جو ٹرائل جا رہی ہے عدالت میں اس حوالے سے پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا اور جو بھارت گانت سے پاکستان کے ساتھ مسلسل ادم تعاون کیا جا رہا ہے اس کیس کے سسلے میں اس حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کا جو لاحامل ہے وہ آج عسکری اور سیول قیادت مل کر تحق کریں گی اور اسی معاملے سے متعلق احتساب عدالت پیشی کے موقع پر سابق وزیر آزم نواز شریف نے غیر رسمی گفتگو میں صحافیوں سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ آخر میں نے ایسا کیا کہا ہے ڈان اخبار نکال کر پڑھیں تو صحیح آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو بات کہی وہ مجھ سے پہلے مشرف محمود درانی رحمان ملک بھی کہہ چکے ہیں اور اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے جی ہاں اور نواز شریف نے صحافیوں کو ڈان اخبار کا متعلقہ حصہ پڑھ کر بھی سنایا انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں اس میں میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے اور اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو میں نے کہہ دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ایک جاسوس سپاہی تھا میں کہتا ہوں کلبشن یادے ایک جاسوس تھا اس کے ساتھ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہم نے قربانیاں دین فوج نے بھی قربانیاں دین پھر بھی دنیا ہمارا موقف ماننے کو آخر کیوں تیار نہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا سابق وزیراعظم نواز شریف احتساب عدالت میں آج کے روز پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ پوچھا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے جو غیر رسمی گفتگو کی وہ اس انٹرویو پر قائم رہے جو انہوں نے سیرل المیڈا کو دیا ڈان اخبار کو دیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے پوچھا تھا کہ دہشتگرد ایک سو پٹاس لوگوں کو مارنے کیوں گئے تھے مجھے اس کا جواب چاہیے ممبائی ٹرائل مکمل کیوں نہیں ہو سکا ہمارے پاس بھی کم شواہد نہیں نواز شریف نے ایسا بھی کہا ساتھی انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کا بیانیاں سننے کو تیار نہیں تو جو انٹرویو انہوں نے دیا جو کہ شائع ہوا اس پر وہ قائم ہیں وہی کچھ پوائنٹس وہ دہرا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ آخر ٹرائل کیوں نہیں ہو سکا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو دہشتگردی کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنا کیا ہے حق کی بات کرتا ہوں چاہے کچھ بھی سہنا پڑے انہوں نے کہا کہ کلبشن یادف بھارتی جاسوس ہے اس نے پاکستان میں جاسوسی کی اس سے متعلق سب کو یہی پتا ہے اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نواز شریف پر اس حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے کہ کلبشن یادف سے متعلق انہوں نے کوئی بات کیوں نہیں کی اور اس حوالے سے اب نواز شریف یوں دکھائی دے رہا ہے کہ اپنے موقف پر قائم ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سینی تذیرکار آیاز امیر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں آیاز امیر صاحب کل اتنی تنقید بھی ہوئی ہے لیکن نواز شریف تو یوں دکھائی دے رہا ہے کہ اپنے موقف پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ قائم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہنا کچھ غلط نہیں کہا یہ ان کا موقف ہے ان کی اس کی سپورٹ نہیں کر رہی ان کے جو بھائی ہیں وہ بلکل متضاد بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ان کو اٹریبیوٹ کیے گئے ہیں رمارس بلکل غلط ہے ہم انہیں ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان میں جو دیلیکٹلی یا انڈیلیکٹلی جو بھی چیز ہے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ ان کی اپنی پارٹی کا موقف ہے ان کے بھائی کا موقع ہے ان کا بھائی کہہ رہا ہے کہ قومی امور پہ قومی انٹرسٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو یہ صرف اکیلے ہیں مریم نواز نے بھی یہی کہا ہے ٹویٹر میں کہ جو میاں صاحب نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے جو چیز ملک کو کھوکھلا کر رہی ہے اس میاں صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتے یہ مریم نواز کا ٹویٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا ٹون پہ اور جس پہ پورے ملک میں ایک بھونچان آگئی ہے میاں نواز شریف اس پہ قائم ہے ان کے جو کلیجے کا جو انگانے جو سلگ رہے ہیں ان میں تھنڈ نہیں پہنچ رہی اور یہ سب کے سب تب ہوا ہے جب وہ اقتدار سے ہٹائے گئے ہیں عدالتی حکم سے ہٹائے گئے ہیں وزیر اعظم یہ خود رہے تھے چار ساڑھے چار سال ممبائی حملوں کے بارے میں یا جو وہ ٹرائل ہو رہی ہے اس کے بارے میں تب کوئی نہیں اب یہ بات کر رہے ہیں ان کے اپنے وزیر داخلہ نسار کا بیان ہے آج اخبارات میں کہ اگر کوئی تاخیر ہوئی تھی اس کیس میں تو انڈیا کی طرف سے ہوئی تھی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تھے پورے قوم کا موقف ایک طرف ہے میاں نواز شریف جو ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم ہے ان کا موقف اپنی طرف ہے تو یہ فیصلہ پہ لوگوں نے کرنا ہے کہ کون سے یہ کونگلت ہے اچھا اعظمیر صاحب ہم ہر ساتھ ہی موجود رہے گا حسن اسکری صاحب نے بھی جوائنگ کیا ہے حسن اسکری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک ایسے وقت میں جب عدالتوں میں کیسز سیل رہے ہیں پھر منی لانڈرنگ کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جانا ہے اور پھر یہ بیان آ جاتا ہے سیرل المیڈا کو ہی انٹرویو دینا ڈان کو ہی سیلیکٹ کرنا اور سیرل المیڈا پہلے کیوں مشہور ہوئے پھر ایسا ہی ایک انٹرویو ان کے ذریعے تو یہ پلانٹڈ کا رواہی نہیں تھی